بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز پاکستان ریلوے نے دو روز پہلے فری ٹرینز کے حوالے سے جو ایکسپیرمنٹ کیا ہے جو کہ ٹرائل بیسز پر مبنی تھا اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکون پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ویورز آج کل پاکستان ریلوے جو فری ٹرینز ڈیلی بیسز پر کریچی سے ملک کے دوسرے حصوں کے لیے روانہ ہوتی ہے ان کی تعداد دس ہے اور آج تک ایک فری ٹرین میں میکسیمم جو ویگنز استعمال کی گئی ان کی تعداد چالیس تھی اور یہ لانگ ایسٹ اور ہیویسٹ فری ٹرین جو چلائے گئی ہے اس میں ویگن کی تعداد پچاس تھی ساہیو آلکول پاور پلانٹ کے لیے اس کی بیزیڈ جو ڈیلی بیسز پر چلتی ہے اس میں عموماً ویگنز کی تعداد چالیس سے کم ہوتی ہے اس ٹرائل ایکسپیرمنٹ کا ریلوے کے حوالے سے یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وقت اور ڈیزل کی بچت کی جائے اس ٹرین نے پپری یارڈ کریچی سے کوٹری تک سفر کیا جو کہ تقریباً 127 کلومیٹر بنتا ہے اس ٹرین کی سپیڈ جو ہے میکسیمم 60 کلومیٹر پر آور رکھی گئی جبکہ ایوری سپیڈ 38 کلومیٹر پر آور تھی اس ٹرین کی ٹوٹل لمبائی تقریباً 2500 فیٹ تھی جو کہ 762 میٹر بنتی ہے جو لوڈ کیا گیا تھا ٹوٹل وہ 3000 ٹن کول تھا اور اس میں پچاس ہوپر ویگن کا جو سیلف لوڈ ہے وہ بھی جمع کر دیا جائے تو ٹوٹل ویٹ 4132 ٹن تھا جس کے لیے سنگل لوکوموٹیو جی یو فورٹی استعمال کیا گیا ویوریز لوکوموٹیو جی یو فورٹی جب ایمپورٹ کیا گیا تھا اس وقت پاکستان ریلوے نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف فریٹ ٹرینوں کے لیے ہی مگوایا گیا جو کہ انتہائی طاقتور انجن ہے 4500 ہارس پاور کا اور پاکستان ریلوے کے پاس اس کی تعداد جو ہے وہ 53 ہے اور زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ پاورفل لوکوموٹیو جی یو فورٹی پسنجرز ٹرینوں کو لے کر گھوم رہا ہوتا ہے جن کے ساتھ حمومن 18 سے 20 کوچز لگائی جاتی ہیں ویوریز جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ یہ ٹرائلوے سے زران تھا اور اگر پاکستان ریلوے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے مستقل بنیادوں پر بھی چلائے جا سکتا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں موسیقی